اسلام علیکم ویلکم ویلکم شمیم کے کچن میں ویلکم کیا حالہ گائز ٹھیک ہو اللہ میں آپ کو ٹھیک رکھے آپ کے دسترخانوں کو باد رکھے برکت دالے آمین سماء آمین آج میں گائز آپ کے ساتھ بڑے پائے جو ہوتے ہیں نا بڑے جانور کے پائے ان کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہ میں نے دو بڑے پائے لیا تھے یہ تقریبا تقریبا ساڑھے تین کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہیں تقریبا ساڑھے تین کلو یہ آپ لگا لیں ان کو میں نے اچھی طرح جلا کر اچھی طرح دھو کر ساف کر لیا ہے اس کو میں نے اس طرح دھویا ہے کہ گرم پانی کے پتیلے کو میں نے چولے پر چڑھا دیا اس میں میں نے سرکا ڈالا اور اس میں میں نے جب داس منٹ پانی گرم ہو گیا تو اس کو میں نے پانی کے نیچے سے فلیم کو بند کر دیا اور پائےوں کو اس میں ڈیب کر دیا اور پھر اس کو میں نے مسل مسل کے اچھی طرح ساف کر لیا ہے اور اب اس کو میں بنانے لگی ہوں سب سے پہلے میں یہ کوکر لوں گی کوکر میں پائے ایڈ کروں گی یہ میں پتیلے میں بھی بنا سکتی ہوں مگر اللہ نے جو سیٹیز پروائیڈ کی ہے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اس میں کوکر میں جلدی بن جائیں گے اور بلکل بازار جیسے بنیں گے یہ اس میں میں دو ٹیبل سپون بھر بھر کے لسندر کے ایڈ کروں گی یہ میں گرین چلی کا ون ٹیبل سپون ایڈ کروں گی اس کو میں نے گرین کر لیا تھا یہ میں نے آدھا کلو پیاز لیے ہیں یہ آدھا کلو پیاز لے کر میں نے کٹ لیا ہے یہ ایڈ کر دوں گی اب اس میں میں یہ ریڈ مرچوں کا ڈھے ٹیبل سپون ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں ڈیر ٹیبل سپون نمک کا ایڈ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال لیے گا نمک مرچ یہ دو ٹیبل سپون ڈھنیے زیرے کے ہیں ون ٹیبل سپون ڈھنیے کا اور ون ڈھنیے کا اس کو میں نے پیس لیا ہے یہ میں نے کالی مرچوں کا ٹیبل سپون بھار کے ڈال لیا ہے یہ 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 میں نے ہلدی کا ٹی سپون لیا ہے ٹی سپون ٹیبل سپون نہیں لیا ٹی سپون ہلدی کا یہ میں نے گرم مسالہ لیا ہے اس گرم مسالے میں لونگ بڑی لائچی دارچینی اور کالی مرچ اور بادیان کا پھول دو تین نظر بادیان کے پھول اور جواتری کی دو تین پیسیز اور جیفل کا ایک پیس میں نے ان کو سب کو پیس کر کچھ میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون ڈالوں گی اور ایک ٹیبل سپون بعد میں ایڈ کروں گی ڈالوں گی اس میں پائے میں آپ یہ خیار رکھیں کہ اس میں میں ٹیماتر نہیں ڈالتی اور ٹیماتر کوئی بھی نہیں ڈالتا کیونکہ ٹیماتر ڈالنے سے شوربے کا ٹیسٹ گاڑا گاڑا سا ہو جاتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا نہیں بنتا اس میں یہ میں ایک بڑا بول یعنی بڑے بول سا تھوڑی سی کام تقریباً ایک پاؤ سے زیادہ ہے یہ میں دہی ایڈ کروں گی اور دہی میں دہی میں میں ایک ٹیبل سپون گرم مسالے کا جو پہلے ڈالا تھا اس میں سے میں نے رکھ لیا تھا یہ ایڈ کروں گی یہ میں مکس کر لوں گی یہ جب ہم اس کو بھون لیں اس کے بعد اس کو دوبارہ یہ پروسیجر باد کا ہے باد میں آپ کو بتاؤں گی اب کوئی کہتا ہے کہ اس میں دو کلو پانی ڈال لو کوئی کہتا ہے ایک کلو ڈال لو کوئی کتنا کہتا ہے میں اس میں آپ دیکھیں میں کتنا پانی ڈالوں گی آہ بتاؤں گی میں اس میں اتنا پانی ڈال لوگی میں پائیں مکمل طور پہ اس میں ڈیپ ہو جائے آپ اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ پائے اس میں ڈپ ہو جائیں اور دیکھیں آپ اچھی طرح یہ پائے پانی میں ڈپ ہو گئے ہیں آپ یہ بس دیکھ کے ڈالیں آپ پانی اب میں اس کو بسم اللہ پڑھ کر بند کرتی ہوں پھر آپ کے سامنے دس پھر میں آپ کے سامنے اس کو کھولوں گی کم سے کم اس کو گلنے میں پچاس منٹ لگیں گے اب ٹائم کا خیار رکھیں پچاس منٹ بعد اس کو کھول کے دیکھئے گا پہلے مت کھولئے گا جو میں نے ڈالنا تھا آپ کے سامنے ڈال دیا ہے آپ دیکھ لیں بس اب بعد کا پروسیڈر بعد میں بتاؤں گی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں کھول کے دیکھتی ہوں بسم اللہ کے برکت با بیوہ گل گئے ہیں دیکھیں آپ بہت اچھی طرح گل گئے ہیں اب ان کو میں اب ان کو میں اس برتن میں نکالوں گی اب میں نے پتیلہ اوپر رکھ دیا اب اس میں میں اوائل ایڈ کروں گی اس میں اوائل تھوڑا ہی ڈالے گا کیونکہ اس میں آپ دیکھیں اللہ کی طرف سے اوائل ہوتا ہے پائے ہوں میں نا جو پائے ہوتے رہوں میں اللہ کی طرف سے اوائل جا گی کہہ لیں کچھ بھی یہ بہت کافی ہوتا ہے مگر بھی میں تھوڑا سا اوائل ایڈ کروں گی اب جیسے اوائل گرم ہو گیا اس میں میں یہ جو دہیں تھا میں نے اس میں مسالہ ایڈ گرم مسالہ ایڈ کیا تھا اس کو میں نے مکس کر دیا اچھی طرح مکس کر لیا تو اب اس کو میں بھی ایڈ کر دوں گی اس کو تھوڑا سا گرم ہو گا نا یہ دس منٹ اس کو میں بھونوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس میں پائے ہوں کا ایڈ کر دوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس اسٹیج پہ آپ آکے نمک چک کر لیں اس میں اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ نمک اور ڈال لیجئے گا ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنے پیاریاں مجھے ہو گئے ہیں جیسے یہ تھوڑا سا بھون جائے گا نا پھر میں اس میں ایڈ کر دیں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی بیو کے پائے بہت مزدار بنتے ہیں آپ ضرور بنائیے گا اور اپنے گھر والا کو کھلائیے گا اور یہ سردی کے موسمیں تو بہت اچھے ہوتے ہیں سید کے لئے اب میں اس کو تقریباً ایک گھنٹہ اور پکنے دوں گا پھر آپ اس کا ٹیسٹ دیکھئے گا کہ کیسا ہے شمیم نے کیسے اچھے اور کتنے لذیظ پائے بنائے ہیں اب اس کو پکنے دوں گی اور گارنش کر کے دکھاؤں گی آپ ابھی دیکھ لیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں چلیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں دیکھیں سارا روگن نکل آیا سارا روگن دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں میرے اللہ کی قدرت سارا روگن ہٹگوں سے نکل آیا دیکھیں کتنا اچھا سالن بنایا دیکھنے میں جتنا اچھا لگ رہا ہے ٹیسٹ بھی اتنا اچھا دیکھیں یہ دیکھیں بلکل بزار سے بھی اچھے پائے بنے ہیں یا بسکو میں دھنیا سے گارنش کروں گی درک ڈالوں گی یہ میں دھنیا ڈالوں گی دھنیا یا بہت مہنگا ہو گیا کیا کریں اللہ میں نے تو اپنی ہر چیز وافر مقدار میں پیدا کیا مگر دنیا والوں نے اس کو نعجاب بنا دیا ہے ماشاءاللہ آپ ادھر ہی دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب میں اس کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ اس کو میں نے ڈی شوٹ کر لیا ہے آپ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے جتنا اچھا دیکھنے میں لگ رہا ہے اتنا ہی اچھا کھانے میں لگ رہا ہے آپ ضرور بنائیے گا اور کھلائیے گا اور مجھے دعا میں یاد کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اللہ حافظ شمیم کے کچن میں اللہ حافظ ہوگا ہوگا جنگ آپ ڈی ڈی